اے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شریعت اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے بچو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو سبق پڑھ رہی ہیں وہ سبق ہے اکبری کی ہماکتی اور بچو یہ اہم سبق بھی ہے جو کہ آپ کے ٹکس موکے سامہ نمبر 26 پر مجھوڑ ہے تو بچو آپ کو پڑھ پر نظر آ رہے ہیں سبق و حمان اصلی پناہ سیدھ اور ماغذ بچو مرے ساسا لکھواتے جائیے گا تو آواز کرتے ہیں آج کے لیکچے سے بیٹا سبق اور ماغذ ہے اپنی تیری ہماکتے ہیں اور ہماکتا مدنا کو دیکھتے ہو کہہ لیے ہیں مزنی پناہ ہے مولی نظیر احمد بچو سیدھ اس کی ناؤر ہے اور ماغذ ہے میراکل عروض مولی نظیر احمد کی تاریخ پیدائش ہے اٹھارہ سو چھتیس اور بچو انیس سو بارہ دیکھنے وفات پر جیلے ہیں بچو ہم نے جہاں سے حدر کیا تھا جہاں پر لکھا ہوا ہے نادیلی پنسو لار بہت سی دعائیں ٹھیک ہے بچو اگر اس کے تھوڑا سا دیمتوں میں شائع سخت کے باباز سے کہہ لیں آج کے لیکچن کو اس کا آٹھ کرتے سے کہہ لیں تو بچو ہم نے کل کے لیکچن میں پڑھا کہ اکبری کی جو ہماکت ہے جو اکبری کی بے پوپی ہے وہ اس کو کس حد تک لے دیتی ہے کہ کس طرح اس کے نامی کے لانڈ پی آگے وہ اس طرح اس قدر بیبار رہا کہ آپ کو اپنے ساتھ سر کے ساتھ بھی رہنا پسند نہیں کرتی تھی تو بچو پھر گیا ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے اب بچو جو پھر کا لیکچہ کا اس کے لیے بتایا گیا کہ شوہر اس کو اکثر منع کرتا تھا کہ میری گیر پچھتی میں گھر میں کسی کو آنے نہ دینا لیکن کیا ہوا کہ اکبری حاسی بے پوپ اور پھوپڑ عورت ہے وہ شوہر کی آگروں اس کے عزت کا لحاظ نہیں رکھتی اور اپنے گھر میں مطلب لوگوں کو بلا لیکن ہے اب بچے پہلے جو اس گھر میں عورت آتی ہے وہ اس کا نام ہے گھٹنی جو کہ ہر جب کا بیس پوڑ کر اس کے گھر میں دار ہوتی ہے تو بچے یہ جو ہجر ہے اس کا قردار قردار قولوی نزیر احمد کہ اس نامل اکبری کی حماعتے میں ایک بہت مضبوط قردار ہے کس طرح کا قردار ہے کہ آپ اکثر دیکھیں کہ جو جھانسہ دینے والی پوٹیں ہوتی ہیں وہ کیس طرح بولی بھالی اور مصنوع پوٹوں کے گھروں میں دار ہوتی ہیں جہاں میں تو جائزہ لیتی ہے کہ ان کے گھر میں مرد حضرات نہیں ہیں تو پھر وہ اپنی باغوں کی دعوت میں ایسا دکھا لگتی ہے کہ پھر اپنے مرد یا اپنے شور یا اپنے بھائی کی گیرم جوٹی میں وہ پھر لوٹی جاتی ہے تو بچوں آکی کتاب کا سفر اگر چھا دیس آغاز کرتے ہیں گلے میں آگر جو اس نے اپنے دکان کھولی تو بہت سے گلی نہ جمع ہو رہی بچوں کس نے دکان کھولی تھی فجر نے کھولی تھی نا مزازدار نے بھی اس نام زلفن سے کہا بیٹا مزازدار اکبری ہے یہ کردار کیا ہے ابھی تک اس کے شوہر کا مزازدار جو کہ آقل ہے اس کا نام آقل ہے اور اکبری کا جو نام وہ مزازدار کے نام سے مشہور ہے بیٹا یہاں میں جو ذلفن کا کردار ہے آپ کو اپنی کتاب میں مزازدار رہا ہوں ذلفن کا جو کردار ہے یہ ایک ہمسائی طور کا چیئے اب وہ ذلفن ہمارے لئے تو بیٹا ہمسائی ہوتے ہیں اور ہم کے ساتھ کرم راسمار بڑے پوتا ہوتے ہیں تو بچہ ایک ٹیس میں بھی دیکھیں اکبری کی جو ہمسائی کے اس کا نام ذلفن ہے گلی سے بچے لگی تو خجر کو جہاں بھلا لانا یہ کیا کہتی ہے نزازدار کہ جب تم غلی میں جاؤ گی تو کیا کرنا کس خجر کو بھلا کر رہے گا اب وہ کہتے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بھی تبرکات کی ضرورت کریں گے بیٹا میں نے بھی تک آپ کو بتایا تھا بیٹا جتنی آپ مکنے بنار سے مول آئے ہیں اس میں بیان کیا گیا تھا کہ خجر لوگوں کو ڈوٹنے کے لئے اپنے پاس کئی طرف قسم کے تبرکات رکھا کرتی تھی تو ذلفن جان گئی اور حجر کو بھلا لائی مزازدار نے بہت حادرداری سے حجر کو پاس دکھایا اس نے اتنی حادرداری سے دکھایا کہ وہ اسے لگا تھا کہ میرا بہت کوئی رکا و عقا کو کمنا کر دی اور سب چیزیں دیکھیں مدد، سلمان، نامیلی اور دو چیزیں بچھے ذلفن کے ساتھ ساتھ مزازدار نے بھی پسند کی حجر نے مزازدار کو باپوں کی باپوں میں تاڑ لیا کہ غور قدیرہ یہ غورت جھن دھپ پر چھائے گی بچھوڑ دھپ پر جانسے میں آ جائے گی ایک پیسے کا بہت سرما دول دیا اور دو آنے کو نا دے علی خوالے کی اور فیروزے کی ایک انگو کی تبرک تبرک اٹھا تبرک اٹھتے ہیں نیاز کو کہتے ہیں کہ طور پر اپنے پاس ایک مفت دی یہ بچھو انڈرلائن کر لے چھو کہ حجر نے کیا اس مفت دی تھی فیروزے کی ایک انگو کی مزازدار گریج پہ گریج پہ لٹو ہو گئے اس کے بعد حجر نے اس سمندر کہا عرب کی کیفر وہ دل سے جوڑ در دونچہ باتیں ایسے کی کہ مزازدار نے کمال شو سے سنا اور اس کی طرف کے خاص پر تفاق کیا ہے تفاق بیٹا کہتے ہیں توجہ کی حجر نے پوچھا تو بھی تمہارے کوئی بار بچہ نہیں مزازدار نے کاخ کھینچ کے کہا بچو کاخ کھینچ کے کہا حسر سے کہا ہماری تبدیل ایسی کہاں تھی حجر نے پوچھا بیاد کمیں دن ہوئے بیٹا دیکھیں سوالیاں لاز ہے اور یہ سبق علامات سے بھرکور ہے اس کے بعد میں آپ کو رموز و طاق بھی کروں گی بیسے تو بچو آپ کو پتا کہ ہم اس کو کمرہ جمعات میں کر چکے ہیں لیکن میں دوبارہ سے کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ علاماتوں کا استعمال پہنے پہنے کیا جاتا ہے حجر نے پوچھا بیاد ہو کمیں دن ہوئے گی مزاز کرنے کا اب ایک برس روز نہیں ہوا کہ ابھی ایک سال نہیں ہوا تو بیٹا آہل آئے لیکن مزاز کریں مزاز کریں کہ اپنی کا حجر کو یقین ہوا وہ دل میں کہنے لیکن کہ اس نے تو اولاد کا نام سوپر ایسی آخ کھینچی ہے جیسے برسوں کی امیدوار بیٹا ایک کرنا جو آپ کا کمر ہوا اس میں دیکھیں اکبری نے اپنے ہونے کا کیا سبق ہے اکبری نے اپنی بے پوفی کو بچھو اس پر آزاد کیا کہ اپنا حال جزو خلوے بیاد کرتے ہیں سب سے پہلے حجر کو پناہ تھا کہ اکبری ایک خاصی نکرنی بے پوف پورت ہے اگر میں اس کو نظر نیاز کے طور پر کوئی چیز مفت دے دوں گی تو پھر یہ کیا خیال کریں گے کچھ خوز اپنے گھر میں بلا کریں گے اب بیٹا ایسے بھی ہوا اکبری کیا کرتی تھی ہجر کو اپنے گھر روز بلا کرتی تھی اب جو ہجر نے ظاہر بعد ہے وہ ایج میں زیادہ تھی اور اکبری عمر کے ساتھ دماغ سے بھی کم تھی اس نے کیا لیا کہتی ہے کہ ہجر کے پوچھنے پر کہ تمہارے ہم کوئی بلا نہیں بیٹا میں وہ اس طرح سے پوچھ رہی ہے کہ اس کے گھر میں کون کون لوگ رہتے ہیں کون کون افراد حقیم ہیں اس نے آنکھ کھینچی کہ شادی کو ایک ساتھ آیا ہے لیکن کوئی ملا ہوئی بچہ نہیں ہے تو جس پر اب جو ہجر ہے وہ اکمل طور پر اس نے جائزہ کر لیا دیکھ لیا کہ اکبری واقعی ایک بے فروف عورت ہے کہ جس نے اپنا ہار جزوں میں بیان کیا اور ایک ایسی حسرت کی آنکھ کھینچی کہ جیسے اس کی شادی کو کئی برس گزر چکے ہو بیٹا اب آپ کی کتاب میں ایسا ساتھا نمبر چھدیس ہے چھکے جہاں سے ہمیں اپنے پیرا کا آنکھ سکنے گے اور بیٹا اس پیرا کا آنکھ سکنے گا جی حجر محمد نام نہیں کی بات نہیں مذہب کے مایوس نہ ہوگی تمہارے اتنے بچے ہوں گے کہ تم سب بھار بھی نہ سکھو گی اور پتہ بلفل اس وقت اکیئے جھرنے اچھی دو گناتا ہوگا میاں گناں کیا ہوگا بیٹا سوال انداز اپنا ہم نے کہا کہ پہلے اس نے اس کے انداز کے بارے میں پوچھا اب وہ مکمل طور پر اس کو اپنے جھانسے میں لینے کے لیے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ آیا اس کے شوہر کے ایک اوقات کر کے آنے وہ کس ٹائم بھر میں آتا ہے وہ کس ٹائم بھر سے جاتا ہے تاکہ وہ اس کے شوہر کی گیر مجھولی میں اکبری کو لوٹ سکے تو بچو کس طرح اس نے کہا کہ تمہارے تو کتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال نہ سکھو گی مزاز کا نکام ہمیشہ اس سے ناہوش رہا کرتے ہیں ناہوش رہا کرتے ہیں نراز رہا کرتے ہیں تو بیٹا یہاں پر دیکھیں مولین زیرہ کو کیا کہتے ہیں کہ تعلیم عورت کا زیور ہے اگر عورتیں زیور تعلیم سے عراستہ ہو تو ان کو پتا ہے کہ اپنے گھر کی بات باہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا کرتے تو نہ وہ اکبری پڑی نہیں ہی ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ اس طریقہ شوہر بھی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جب اس کو شوہر کو خوش کرنے کا طریقہ نہیں مانوں کہ کس طرح دھر کو ساتھ اتھرا رکھنا ہے کس طرح شوہر کے دل میں جبا بنانی ہے تو پھر وہ اس نلائیتی کا رونا ہو ہے وہ خجد کے ساتھ ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ مجھ سے اکثر نہ خوش کہا کرتی ہیں تو بیٹا بیلگراف کی جانت غرص پہنے کی ملاقات میں مزاز دار نے خجد کے ساتھ ایسی بیت کرتی کی کہ اپنا حال جوزو کل بیٹا جوزو کل کہتے ہیں چھوٹی بڑی تمام باتیں کس کو کہتے ہیں تمام باتوں کو بیان کر دینا اس نے کہہ دیا اور خجد باتوں میں تمام بھیل بیٹا بیٹا کس کو کہتے ہیں راس ملو کر دیا ایک بہت کامل خجد بیٹی رہی رخصت ہونے لگی تو مزاز دار نے بہت سی تو مزاز دار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن تب کب آگی اب بیٹا دیکھیں یہاں پر اکبری جو ہے وہ مکمل طور پر حجن پر لٹن ہو چکی ہے کہ اب وہ کہتی ہے جو حجن ہے حجن اکبری کی باتیں بڑی تہہ دل سے سنی تو اس وجہ سے وہ کہتی ہے شاید میرا حال کوئی اور تو سننے والا نہیں تو میں نے حجن سے تو کافی زیادہ اپنے دل کے حال احال بیان کر رہی ہے تو جاتے جاتے اس کو کہتی ہے کہ اب تم اچھی بیٹ کب آؤ دی حجن نے کہا میری بھانجی موگروں کے چھتے میں رہتی ہے بیٹا انڈرلائن کریں موگروں کے چھتے دہلی کے اپنے اپنے دلے کا نام ٹھیک ہے اور بہت بیمار ہیں اسی کے لازت کے لازتے میں کاغرے سے آئی ہوں مجھے انڈرلائن کریں یہ کہاں سے آئی ہے کاغرے سے جانسی کو اس میں پوچھا جاتا ہے کیونکہ یہ موسٹ امپورنٹ سبق ہے آپ نے بھولا اس کے دعا معالجے صرف کم ہوتی ہے مگر انشاءاللہ دوسے دن تم کو دیکھ جائے ہوگی جی بیٹا اب یہاں پر دیکھیں اکبری نے جاتے جاتے رجل سے بھی پوچھا کہ تم یہاں پر کس طرح ہی اور تم کہاں پر رہتی ہو تو بچے یہ جو اس نے کہاں تو اس کی بھانجی موگلوں کے چھتے میں رہتی ہے جب سبق کو کم بیزے پر آپ کو کلاس میں بھی اس پر پڑ چکے ہیں تو آپ کو اندازت ہوگا تو بیٹا یہاں پر دیکھیں کہ اس نے جھوٹ ہو ٹھیک ہے اس کی کوئی بھانجی نہیں ہوئی وہ ایسے ہی لوگوں کو اپنے جھاں سے ملیتی اور ان کو لٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے مگر انشاءالہ دوسرے کسے دن تم کو دیکھ جائے ہو کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہونا میں تمہارے میں تک سکر لگاتے رہتی ہیں اگرین ایک حجم پھر آمج ہوئی چونکہ اکبرین اس کو ہوتا تھا تو یہ نے جی وہ اکبرین کے بعد مانتے ہوئے دوبارہ اس کے دھر میں آ گئی اور ایک ریشنی ازار بن ملیتی آئی مزاز دار دور سے حجم کو آتے دیکھ کر پوش ہو گئی اور پوچھا یہ ازار بن کیسا ہے بیٹا ازار بن کس کو کہتے ہیں یہ جب مکمل ہوگا پتا چل جائے گا بس یہ پر اکراف مکمل ہوگا مزاز دار دور پوچھا کم نے کہا ہے حجم نے کہا ہے چار آنے کا محلے میں ایک ریگم رہتی ہے اب غریب ہوئی ہے اسباق بیچ پیچ کر اپنا گزارہ کرتی ہے میں ایک صرف ان کی چیزیں پیچ دیا کرتی ہوں تو بیٹا بلاگ اگری مزاز دار اتنا سستہ آزار بن دے کر لوڈ ہوگئے فدا ہوگئے فورم پیسہ نکار حجم سے ہاتھ میں رکھ دی ہے اور بڑا گڑ گڑا کر گڑ گڑا نا آج اسی سے کہا اچھی بھی جو چیز بکاؤں کو ہوا کریں مجھے دکھا دیا کریں ٹھیک ہے آزار بن بچوں گلے میں پہنے والی چیز ٹھیک ہے یا اس کو کمر میں باندے والی چیز جس طرح نیکلس وغیرہ گڑے میں پہنے چاہتے ہیں ایسے ہی آزار بن تو بیٹا اس میں دیتے کہ کس طرح جو اکبری کا ایک لہجہ ہے وہ حجم سے ساتھ ایک ہمدر دانا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز بکاؤ ہو تو سب سے پیدے تم مجھے دکھا کرو تو بیٹا اس میں آگے لکھا ہوا ہے اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں اس نے کہیں چلتے ہوئے ہچنیں ایک بٹوہ نکالا اس میں کپڑے اور کاؤس کی تہہوں میں تھوڑی لوگیں تھی بٹر لون ناکھ میں ڈالنے والا کی ٹھیک ہے لون مجھے اس کو کوکا کہتے ہیں اب مزید اس نے اس نے لون کے بور مطلبیں دیا اس میں ان میں سے دو لوگیں ہچن میں ازاز رکھو دیگر کہا دنیا میں ملاقبات اور محبت اس بات کی ایک دوسرے کو فائر ہو تو اس میں وہ ایک مزال گیا دروت پر بنادر کوئی کہتی ہے ہچن کہ اگر ہماری دوست بھی ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک محبت پر کنسر اور جب ہم دوست بن چکے ہیں تو پھر یہ میرا فرض ہے کہ ہم توفے تو ہائر فائر ایک دوسرے کو دیا کریں تو بچھو آگے کہتی ہے ایک دوسرے کو فائر ہو یہ دو لوگیں میں تم کو دیتی ہوں ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھو دوسری بہتر کھا کہ میاں کی پکڑی میں رہنے رہنے پر تمہارے میں شاید شبہ کریں شک کریں ہے تکیے میں سیدھو اور ان کا اصف آج ہی دیکھ لینا لیکن اتنی احیار کرنا کہ باپ ساکھ جگہ میں رہے اور اپنے قد کے برابر ایک کلابہ مجھ کو ناک دو میں تم کو ایک گھنڈا ایک طویز بنوار کر رہا ہوں میں جب حج کو گئی تو اسی جہاز میں ایک گھنپار کی بیگن بھی سوار تھی بیٹا انڈرلائن کریں کونسے بیگن سوار تھی گھنپار تھی شاید تو ان کا نام بیچ نہ ہو بلکہ اس جہانی بیگن سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا دولت کی کچھ انتہان آتی نوکر چاکر نونڈی غلام نونڈپار کی ناکی سب کچھ خدا بچوں آج میں یہ صفحہ نبر 27 تک ہی کریں گے بچے یہ جو لوگوں کا ذکر ہوا ہے ایک لوگ ہوتی ہے جو ناک میں ڈالی جائے لیکن جو حجر میں لوگ بھی وہ میٹھا توییز کی شکر ہے کہ کوئی توییز بنا کر دیا کیا کرتی ہے کہ کہ ایک اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور دنیاں بھی پگڑی پر لگا دینا یا اس کے تقیقے کے نیچے رکھ دینا جب وہ سونے لگے تو اس کا پسط اس پہ مجھوڑ ہو تو اب یہاں پر جس پر زیدر کیا کہ گمپار کی بیٹن پیس سوال تھی بیٹا گمپار کر لکھیں ہندوستان کی ریاقشت کرنا جی جل جی تو اب بیٹا جی اس کا سکت کر دینا ہے کہ اس نے کیا کیا مزید ہم اگلے لیکچس میں پسا چلے گا کہ بمپار کی جو بیٹن ہوئے ہیں اس کے ساتھ جاوہا پیش آیا ہے تو بیٹا آج سا اچھا یہی پر اتتاام مزید ہوتا ہے اپنا بہت خلاف دیئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ